بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو خریت ہے آج ایک ٹپس لیا ہوں کمر درد اور پٹھوں کے پینڈلیوں کا درد جس میں نسیں دب جاتی ہیں گھٹنے کا درد بھی شامل ہو گیا کمر کا درد بھی ہو گیا اس میں ہوتا ہم طور پر یہ ہے کہ بعض وقت بھاری وزن اٹھانے کی وجہ سے یا کچھ سخت طریقے سے خرج کرنے کی وجہ سے کچھ ہمارے جسم کی نسیں جو ہے وہ پریس ہو جاتی ہیں دب جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے خون کا بہو صحیح طریقے سے نہیں ہوتا بلڑ کی سرکولیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی وہ نسیں جو ہے وہاں جو ہے وہاں جو ہے وہ درد رہتا ہے خار طور پر رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں اس لکد شدید درد ہوتا ہے اور دن کے وقت تو درد ہوتا ہے کام کی وجہ سے میں محسوس نہیں ہوتا لیکن رات کو جب ہم آرام کرنے کے لیے آرام کی گھر سے لیڑتے ہیں تو اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کمرہ میں درد ہے ہماری پنیڑیوں میں درد ہے ایسا درد جو نسوں کے دب جانے کی وجہ سے ہو پریس ہو جانے کی وجہ سے ہو تو اس کے لیے آج میں ایک لا جواب قسم کی ٹپس لیا ہوں پہلی بات تو ایک ہم مساج کریں گے مساج کے لیے آپ لیں گے تیل کا تیل یا ریتون کا تیل اور اس میں شامل کریں گے پانچ عجوے اپنا گھٹلیاں ہیں اس کی لیسن کی پانچ جوے لیں گے لیسن کے ان کو شیر کر ان کو بری قطر کر اس میں ملا لیں گے اور ساتھ ملائیں گے آپ ایک طولہ رتنچوس یہ پنسارے کی دکان سے ملتا ہے رتنچوس یہ ملائیں گے اور اس کو آگ پہ ہلکا ہلکا گرم کریں گے گرم کرتے رہیں گے جب لیسن سیاہ رنگ کا ہو جائے تو آپ کا یہ مساج کے لیے ایل جو ہے تیار ہو گیا ہے اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد اس کو استعمال کریں استعمال کیسے کرنا ہے کہ پنڈیوں پہ لگانا ہے تو اس کو ایسی جگہ پہ بیٹھ کے استعمال کریں جہاں جو ہے نا بہت زیادہ تھنڈ بھی نہ ہو بہت زیادہ گرمی بھی نہ ہو یعنی دھوک میں بھی نہ بیٹھیں اور ایسی میں بھی نہ بیٹھیں وہاں بیٹھ کر اس کا پنڈیوں پہ درد ہے تو پنڈیوں پر ہلکا ہلکا مساج کریں یا کسی اور کی جیوٹی لگائیں وہ آپ کی ٹانگوں پہ جو ہے نا تیل لگایا ہے ہلکا 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 مساج کریں اگر ریڈ کیٹی یعنی کمر میں درد ہے تو کمر پر وہ مساج کریں ہلکا ہلکا یہ کریں یہ دن میں ایک دفعہ آپ کو سوتے ہوئے کرنا ہے جب سونے لگیں تو یہ ٹانگوں میں یا کمر میں جہاں بھی پہنے ہیں اس کا ایک دفعہ مساج کرنا ہے مساج جو ہے نا ہلکے انداز سے کرنا ہے بہت بھاری وزن نہیں دینا بہت کھچاؤ نہیں دینا لیکن یہ مساج کم از کم دس منٹ تک ضرور کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہے ایک کھانے کی ٹپس کھانے کی دوئی اس میں آپ لیں گے بیدام کے ساتھ سے گیانہ دانے اور اچھی کسی قوالیٹی کا بیدام ہو اور ساتھ لیں گے تین سے چار دانے اخروٹ کے ان کو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں گے صبح اٹھ کر اور ساتھ آپ بھگویں گے سات دانے دراک منکھا کے منکھا جو ہے اس کے سات دانے پانی میں بھگویں گے الہی دانے دبرتن میں رکھیں گے صبح اٹھ کر بیدام سے اس کی چھلکہ اتار کے اس کو کھا لینا ہے اور جو اخروٹ ہے اس کا بھی چھلکہ اتار کے اس کو بھی کھا لینا ہے آپ نے باقی رہی بات منکھا کی تو منکھا کو آپ نے دھوکر پانی میں رکھنا تھا دھوکر رکھا ہے تو آپ منکھا کو کھائیں گے پانی اس کا جو ہے نا نیم گرم کر کے اس میں ممولی سی مقدار میں اگر آپ کو شگر کا پرابلم نہیں ہے تو آپ اس کو نیم گرم کر کے ممولی سی مقدار میں مشہد کے ایک دو کترہ ڈالیں گے اور ساتھ ڈالیں گے تھوڑا سا سبس چائے تو ایک کہوہ سا بن جائے گا اس کو آپ اوپر پی لیں گے یہ آپ نے پینا ہے صبح کے ٹائم اور تیل لگانا ہے رات کو تو یہ آپ کا بہترین ٹپس ہے آپ کی کمر درد کا پنگلیوں کے درد کا علاج اور اسی طرح آپ نے رات کے لیے جو لینا ہے وہ لینا ہے سفید تل اور دراک کشمش جیسے کہتے ہیں دراک کے لیں گے گیاردانے اور سفید تل لیں گے آدھشتان یہ دونوں دودھ میں گرائنڈ کر لیں گے دودھ کے ساتھ اس کو پی لیں گے یا یہ کھا لیں گے کشمش بھی اور سفید تل بھی اور اوپر سے ایک گلاس نیم گرم دودھ کا پی لیں گے یہ رات کے خوراک ہے وہ بیڈام اکھروٹ اور دراک منکہ وہ صبح کی خوراک ہے یہ استعمال کریں ساتھ کریں گے مساج آپ یہ نسخہ آپ دس سے پندر دن چلیں گے انشاءاللہ آپ کی پیلنیوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کی کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا مساج کجرسہ کرتے رہیں تو زیادہ بہتے رہیں اس بات کو ایسے لوگ جن کی پیلنیوں میں اکثر درد رہتا ہے جن کی کمر میں درد رہتا ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے یہ اس کے بہترین مساج ہے اور اس کے پین سے نجات کے لیے بہترین ٹانک ہے مجھے امید ہے کہ یہ آپ ضرور استعمال کریں گے کیونکہ یہ عمر کے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں جن کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہے ان میں یہ پرابلم اکثر دیکھنے کو ملتا ہے چالیس سال کے عمر لوگوں کے لیے یہ لا جواب قسم کی ٹپس ہے کمر کے درد کے لیے گھٹنوں کے درد کے لیے اور پنڈوں میں درد کے لیے اور جو کہتے ہیں کہ رات کو ہم سوتے ہیں جو پنڈوں میں درد ہوتا ہے اچوی جیسے کہتے ہیں ہلکہ ہلکہ درد ہوتا ہے اور صبحوں کے تک رہتا ہے اور رات کو صحیح طریقے سے نیند نہیں آتی سکون نہیں ہوتا یہ ایک بہترین ٹانک ہے اس کو استعمال کریں اس مساج کو اپلائی کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گا اللہ پاک آپ کے زندگی میں آسانیاں اور تندرستی عطا کریں یہ ویڈیو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ حصے پیدا کر سکیں آرہاں آرہاں